بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم ٹو لگاری بیالوجی یوٹیوب چینل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ایک اور ابھی تاو آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیں ہمارا آج جو پڑھنے کا ٹاپک ہے وہ ہے بائینومیال نومنکلیچر بائینومیال نومنکلیچر it is a method giving the scientific name to living organism according to binomial words each has two names first its general and second recipes مطلب یہ ایک طریقہ کار ہے جانداروں کو ان کے scientific name دینے کا اگر لفظ بائینومیال کو ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جاندار کے دو نام ہوتے ہیں پہلا اس کی جنس کا ہوتا ہے جنہیں general لکھا جاتا ہے usually اور دوسرا جو ہوتا ہے second name وہ اس کی شیز کا ہوتا ہے یہ ایک سینسی طریقہ کار ہے جانداروں کو ان کے scientific name دینے کا یہ طریقہ کار جو ہے نا سب سے پہلے ایک سینٹیسٹا ہے جو کہ بیالوجسٹ فیلڈ میں کام کرتے تھے سوائیڈش سے بلانگ کرتا تھا کارلس لینیس اس کا نام تھا وہ 1707 کو اس کی بارت ہوئی اور 1778 کو اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یہ سب سے پہلے طریقہ کار firstly introduced and adopted یہ طریقہ کار سب سے پہلے اس نے introduce کرایا اور اختیار کیا بعد میں یہ repeatedly spread and become popular بعد میں یہ طریقہ کار تیزی سے پھیلا اور بہت مقبول ہو گیا کچھ اس طریقے کے سم بیسک رول وین سائجسٹ سائجسٹ سینٹیفک نیم کچھ اصول ہیں جب ہم اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں جب اس کو لکھ رہے ہیں تو فرسٹ اصول جرا ہم نے کہا رائٹ نہیں تا لکھ مطلب ہم اس کو ٹیڑھا لکھیں ایک سپیشل وارڈ فاؤنڈ سٹائل ہے اور دوسرا یہ یہ ہے کہ فرسٹ نیم اس جینس اور سیکن امیٹ سپشیز مطلب پہلا نیم جو ہے وہ اس کی جینس کا ہو اور دوسرا نیم اس کی سپشیز کا ہو تھالڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ فرسٹ لیسٹر جو ان میں اس کا جینس کا وہ ہو اور دوسرا جو ہے نا وہ اس کی سپشیز کا ہو سمار لو پہلا کیپیٹل ہو اور سپشیز کا جو وہ سمار لو مطلب جینس کا کیپیٹل ہو اور سپشیز کا سمار لو جب ہم ان کو لکھ لیں تو ان کے نیچے انڈر لائن کرنا چاہیے پانچمہ جو ہے کہ مطلب جب ہم ایک مر کوئی لیکن چیز لکھ رہے ہیں فرسٹ ٹائم جب اس کی نام کو لے رہے ہیں تو پورا لکھیں گے جینس کا بھی لکھیں گے سپشیز کا بھی لکھیں گے لیکن جب ہم ایک ہی ٹاپک میں بار بار کوئی نیم لکھ رہے ہیں تو ان کے لئے پھر ایک سپیشل طریقہ جو ففت پوائنٹ پر ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ ہی ہے ان میں نے یہ کہا کہ پہل ہم مطلب نیم اس کا اممہ کئپیٹل لکھنا چاہیے اور بعد میں جو ہے اس کی جینس مطلب کئپیٹل لکھانے چاہیے اور سپشیز اس کے سمال لکھنے چاہیے مطلب جینس کا پہلا صرف ایک ابھیویشن ہو اور اس میں کمپلیٹ نیم نہیں لکھنا جبکہ اس کے بعد میں جو ہے اس کا کمپلیٹ نیم لکھنا چاہیے جیسے ہم ایکولی بیکٹیریہ ایک لکھتے ہیں ایسے ہی لکھنا چاہیے یہ تھے اس بائنومیل نومن کلیچر کے کچھ بیسک اور امپورٹنٹ رول جب ہم کوئی نیم کو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم بائنومیل نومن کلچر ہے اس کو جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان رولز کو فارلو کرنے کے لیے انتہائی اہم میں لازمی کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ہے نا سیگنی فینس ہیں اس طریقے کار کے وہ یہ ہیں کہ کامن نیم جو ہوتے وہ بہت سے پرابلم کی وجوہات بڑھتا ہے کامن نیم کازز میری پرابلم سیورل نیم آفین آرگنیم انڈیفیرنٹ ریجن لائکونیان ان اردو کال پیاز لیٹ سیورل نیم ان پاکستان گانڈا باسل ویسل مطلب کامن نیم جو ہیں وہ مختلف پرابلمز بنتے ہیں وجہ بنتا ہے ایک جاندار مختلف علاقوں میں جس کو اردو میں پیاز کہتے ہیں اس کے پاکستان میں کئی نائم ہوتے ہیں جیسا کہ اس کو گانڈا کہتے ہیں باسل کہتے ہیں واسل بھی کہتے ہیں کچھ علاقوں کے یہ ان کی ایک ہی پیاز ہے اس کی کئی نیم ہوتے ہیں نیم ہوتے ہیں تو اس لیے ادر کنٹریز میں بھی یہی کوئی کیا ہوتا ہے اسی طرح فش ہے اعت کے جو این اور فینز ہوتے ہیں اس کے جو این اور گلز ہوتے ہیں یا ورٹی بھریٹ سے اس کی ٹیل ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن سی سٹار کام anthageously فش کو دیکھ لیں سٹار فش کو دیکھ رہا ہے سلور فش کو دیکھ رہا ہے کری فش کو دیکھ رہا ہے یہ یہ فیشز نہیں ہیں لیکن ان کی نیم کے ساتھ تو فیشز لگ رہا ہے اس لیے انہی جانداروں کا صرف ایک ہی سینٹیفک نیم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں جب ہم جائیں مختلف کانٹریز میں جائیں تو ان کی سینٹیفک نیم سے کہیں تو سب کو پتہ چل جائے گا لیکن اس لیے اس طریقہ کار کو جو ہے نا جب اپنایا گیا تو بہت شورہ تحاصل ہوئی بہت یہ مقبول ہوا جب یہ انٹروڈیوز کریا گیا طریقہ اور ہم دیکھیں اونین کو ایلم کیپا کہتے ہیں سینٹیفک نیم اس کا ہے اونین ایلم کیپا ہم کہیں تو پوری دنیا میں اس کا یہ کی نام ہو اس لیے کامن سی سٹار ہے سٹار فیش ہے جتے ایسٹریہ ریبنز کہتے ہیں اسی طرح ہارس مطلب ہاؤس ہاؤس کرو جو ہے اسے کروہ سپل لینڈن کہتے ہیں یہ ان کے سینٹیفک نیم ہوتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس کے مطلق سمجھے گئے لیکن نیچے کئی کنفیوزن ہے تو کمنٹ سیشن میں جا کے کمنٹس کیجئے ہم آپ کو مانسو کریں گے